من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحًا فَأَثَرْنَا بِهِ نَكْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٍ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٍ وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی ربی اسر و لا توسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت العادیات کی آٹھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سوت العادیات اس میں پہلا حرف آپ دیکھ رہے ہیں واؤ اور یہ واؤ قسمی ہے یعنی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھا رہے ہیں شروع میں اور اس سورہ موارکہ کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے حوالے سے مفسرین کا اس میں اجماع ہے کہ یہ قسمیں جو ہیں وہ گھوڑوں کے متعلق کھائی گئی ہیں قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ ہاپتے ہوئے دوڑتے ہیں فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَن اور پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں فَلْمُغِیرَاتِ سُبْحَن اور پھر وہ غارتگری کرتے ہیں صبحوں کے وقت فَأَثَرْنَا بِهِنَقْعَن اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے سے دھول جو ہے وہ اڑتی ہے مٹی اڑتی ہے فَوَسَتْنَا بِهِ جَمْعَا اور پھر وہ کسی گروہ میں گھس جاتے ہیں این اس کے بیچ میں چلے جاتے ہیں یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقْنُود اب دیکھیں کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں اِنَّا استعمال کریں ڈبل زور لانا چاہتے ہیں تو الام کو بھی استعمال کریں اور مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قسم کھائیں جیسے اس کی بہترین ایکزمپل آپ کے سامنے سورت الاسر کی صورت میں آئی تھی زمانے کی قسم یعنی ایک پہلے کسی بات پہ کسی چیز پہ قسم کھائی جائے گی اور اس کے بعد جس بات پہ قسم کھائی جائے گی اس کو بیان کیا جائے گا تو کس بات پہ قسم کھائی گی کہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے میں تو یہاں بھی جن کی قسم کھائی گی وہ شروع میں آگئے اور کس بات پہ قسم کھائی گی کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِي رَبِّهِ لَقْنُود یقیناً انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عرب کو جو باتیں سمجھائی ہیں وہ ان کے مشاہدے کی چیزوں کے حوالے سے ہی سمجھائی ہیں عرب کو آپ دیکھیں گے جو مثالیں قرآن نے دیئے ہیں مثلاً قرآن نے انہیں شرق کتنی خوبصورت ایگزمپل دے کے سمجھایا کہ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ یا مِنْ دُونِ اللَّهِ وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرِ وہ کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے اب یہ کتمیر اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے مصرف میں تو آپ کو لکھا ہو ملے گا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اب کتمیر کے معنی ذرا بھی کے نہیں ہیں اب جیسے میں نے ارز کیا کہ اولین مخاطب عرب ہیں اور عرب کے مشاہدے کی جیسے ہوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بات سمجھانے کوشش کیا تو عرب کے لیے سب سے ان کا جانا پہچانا پھل وہ کونسا ہے خجور اب خجور کی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائی ہیں یعنی خجور سے جتنے عرب واقف ہیں ہم واقف نہیں ہیں جیسے کہ کسی عرب سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں سب سے زیادہ پایا جانے والا پھل کونس ہے تو اس نے کہا خجور پھر اس نے پوچھا اس کے بعد اس نے کہا خجور اس نے کہا اس کے بعد اس نے کہا خجور پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے ہاں خجور کے علاوہ بھی کچھ پایا جاتا ہے اس نے کہا جی ہاں کہنے لگا کیا کہتا خجور تو خجور کی مثالیں دے دیکھے اب کتمیر دیکھیں کسے کہتے ہیں خجور کی گھٹلی اس گھٹلی پر آپ نے اگر غور کیا ہو تو اس پر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے اس جھلی کی کوئی ویلیو ہے یعنی ہم نے اسے کبھی توجہ ہی نہیں دی خجور کھائی گھٹلی پھینک دی لیکن اس کی جھلی بے وقت چیز ہے اس کو عربی زبان میں کتمیر کہا جاتا ہے اس کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے دیکھیں شرک انہیں سمجھایا کہ اللہزین تدعون من دونی ہی یا من دون اللہ وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے پاس تو کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں ہے یعنی اب اس کو اردو میں ہم لے کے آئیں گے کہ ان کے پاس ذرا بھی اختیار نہیں ہے اب عرب کے سامنے جب یہ لفظ آیا ہوگا تو اس نے فوری طور پر اس کو سمجھ لیا ہوگا پھر اسی طرح آخرت کے حوالے سے اللہ تعالی نے انہیں بات سمجھائی کہ آخرت میں تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا تو وہاں پر بڑے خوبصورت انفاظ ہیں لَا تُزْلَمُونَ فَتِيلَ تو ترجمہ اس کا بھی یہی ملتا ہے کہ تم پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا اب فتیل کسے کہتے ہیں اب فتیل پھر خجور خجور کی گھٹلی اس کی جھلی کی بات ہوگی اب خجور کی آپ دیکھتے ہیں ایک ناف ہوتی ہے ایک لائن سے جو لگی ہوتی ہے اس لائن میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے اب اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو عربی زبان میں فتیل کہتے ہیں یعنی ہمیں بتایا گیا تم پہ ذرا کتنی سے بھی زیادتی نہیں ہوگی اس فتیل جتنی بھی زیادتی نہیں ہوگی تمہارے پہ ظلم نہیں کیا جائے گا آخرت یعنی اتنا وہ آخرت جو ہے اس کا کنسیپٹ قرآن نے کلیر کرنے کی کوشش کیا اب یہاں پر دیکھیں سورہ مفارقہ میں عرب دو پیشے یا تجارت کرتے تھے یا غارتگری اب جو تجارت کرتے تھے تجارت کے لیے وہ جانور کیا استعمال کرتے تھے اونٹ اب اونٹ کی ویلیو عرب کے نزدیک کیا ہے آپ اکثر قرآن مجید میں اونٹ کے حوالے سے مثالیں دیکھیں گے یعنی قیامت کے اس تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ وہ جہاں پر الفاظ ہے کہ جب دس ماہ کی گابن اونٹنی کھلی پھریں گی چھوڑ دی جائیں گی یعنی انہیں اٹینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی ان کے نزدیک ایک اونٹ کی ویلیو پھر اس اونٹنی کی ویلیو جو بچے کو ڈلیور کرنے والی ہو یعنی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے عرب کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے یعنی شہر میں رہنے والے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو عرب کے نزدیک اونٹنی کی ویلیو بڑی تھی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں دوسری مثالوں میں بھی نبی قرآن نے جو فرمایا حضرت علی سے کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی رہا ہے ہدایت پر آ گیا تو یہ تمہارے لئے سرک اونٹوں سے بہتر ہوگا اب ہمارے لئے اونٹ یا سرک اونٹ وہ امپورٹنس نہیں ہیں یعنی ہمارے لئے ان کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی ہم اگر کہا جائے کہ تمہارے لئے جو مرسڈیز سے بہتر ہوگا تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو اس حوالے سے عرب تجارت کے لئے اونٹ استعمال کرتے تھے ریکستان کا جہاز اور جب وہ غارتگری کرنے کے لئے نکلتے تھے تو اس وقت وہ ظاہرہ اونٹ نہیں استعمال کرتے تھے گھوڑے استعمال کرتے تھے تو اب اس سورہ موارکہ میں وہ جو ذکر ہوئے ان گھوڑوں کا ہی ذکر ہوئے اور بات اللہ تعالی نے دیکھے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھائی ہے کہ والآدی آتی زبھن قسم ہے سرپٹ ہامتے ہوئے گھوڑوں کی دوڑنے والے گھوڑوں کی اور جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں اور پھر صبحوں کے وقت وہ صبح صبح غارتگری کرتے ہیں یعنی قبائلی نظام میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر رہے ہیں ان کا مال لوٹ رہے ہیں ان کے لوگوں کو مردوں کو غلام بنا رہے ہیں اب صبحوں کا وقت وہ چنتے تھے اس لیے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ عام طور پر یعنی ساری رات انسان جاگتا بھی رہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت نین آ ہی جاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے جو آگے موجود ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہیں تو وہ دھول اڑاتے ہوئے اس گروہ میں جا کر بیچ میں جا کر حملہ کرتے تھے تو اب وہ جو رزسٹ کر رہے ہیں آگے سے وہ تیر چلا رہے ہیں تلوارے ہیں ان کے پاس نیزے ہیں ان کے پاس اب وہ جوابی کاروائی کر رہے ہیں اب انسان جو ہے وہ اونٹ اسے گھوڑے کو کھلاتا ہے کھلاتا ہے اسے سردی سے بچاتا ہے اسے دھوب سے بچاتا ہے یعنی اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس سے کیا چاہتا ہے کہ یہ میری بات مانے اب گھوڑے پر وہ دوڑ رہا ہے تو اب گھوڑا آگے اس گروہ کو دیکھ کر اگر وہاں پر جانے سے انکار کر دے اور کہہ دے کہ جی میری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے تمہارا مسئلہ ہے تم جاؤ لڑو لیکن دیکھیں گھوڑا جو ہے وہ مالے کے شارعے پر اس جتھے میں گھوستا ہے اسے تلوار بھی لگتی ہے تیر بھی لگتا ہے گھوڑے مرتے بھی ہیں لیکن وہ ایک جانور ایک جانور ہو کر اپنے مالک کے لیے اپنی جان بھی دعو پر لگا دیتا ہے یہ گھوڑے کی مہداری اس حوالے سے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے یہ میرا مالک ہے مالک کے شارعے پر اپنی جان بھی جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب یہ تمام باتیں کر کے قسم کس پر کھائی جا رہی ہے انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر اس جانور کو دیکھے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے خالق نہیں ہے لیکن اس کے لیے وہ اپنی جان تک جو ہے وہ دے دیتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَا شَهِيدَ اور ایسی بات نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے اس پہ وہ خود گواہ بھی ہے کیونکہ ہم اپنے رب کے کتنے ناشکر ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے ہم اس کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہم ناشکر ہیں ہم کہاں ناشکری کرتے ہیں کتنی ناشکری ہیں جو ہم کرتے ہیں تو اس پہ خود گواہ بھی ہے اور پھر کھوڑا تو اب جان بھی دے رہا ہے لیکن اس کا حال یہ ہے مال کی محبت کا تو یہ بڑا ہی شدید ہے مال کی محبت تو اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو کیسے پتہ نہیں ہے کیا یہ نہیں جانتا کہ جب کبریں تلپٹ کر دی جائیں گی یعنی کبریں وہ دھیڑ دی جائیں گی اور جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر دیا جائے گا ظاہر کر دیا جائے گا یقینا ان کا رب اس دن ان سے خوب با خبہ یعنی ان کے خوب اس دن خبر لے گا اب یہ دیکھیں اصل اس سورہ بارکہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انہ اس کا استعمال اور لام تاقید کا استعمال انہ الانسانہ انہ کے بعد اس حالت نصف میں لربیہی لکنود وہ دیکھیں لام جو ہے وہ آپ کو مل گیا تو ڈبل زور کے ساتھ پھر انہو علا ذالکہ لشہید انہ اور لام اور انہ کا استعمال زمائر کے ساتھ و انہو لحب الخیری لشدید اس میں بھی وہ اسلوب آیا اور پھر آخری آیا دیکھیں انہ ربہم بہم یوم ازن لخبیر انہ بھی ہے اور لام بھی ہے آپ دیکھیں کتنا یعنی زور آپ کو جو انسور مبارکہ میں ملتے ہیں اور ایسی بے شمار صورتیں ہیں کم از کم انہ اور لام پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کس انداز میں بات کی گئی ہے کتنا زور ہے اور یہی اصل میں ذہن میں رکھئے گا کہ بلاغت کہلاتی ہے یعنی بلاغت یہ ہوتی ہے کہ جس قسم کا تقاضہ کیا جا رہا ہے جس قسم کے کلام کا تقاضہ کیا جا رہا ہے اسی قسم کا کلام جو ہے وہ بولا جائے یعنی ایک جگہ پر آپ آپ کسی کو بات بتا رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے سمپل سی خبر ہے آپ زید کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے اب اس کے لئے آپ کہیں جی واللہی انہ زیدن لکائم تو یہ بلاغت کے خلاف سمپل سی خبر دینی ہے آپ نے کہ زید کھڑا ہے اس کے لئے اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے کہ قسم بھی کھا رہے ہیں انہ بھی لارہے ہیں لام بھی لارہے ہیں یہ سمپل بات بھی کی جا سکتی تھی کہ زیدن قائم ان زید کھڑا ہے اب یہاں پر تقاضہ اس بات کا نہیں ہو رہا کہ زور لگایا جائے زور پیدا کیا جائے جہاں پر تقاضہ ہے کہ یہاں پر زوردار انداز میں بات کرنی چاہیے وہاں پر اس کے مطابق جو ہے وہ اسلوم اختیار کرنا یہی بلاغت ہے اور قرآن مجید سے زیادہ بلیہ اور فسیح کلام لی ہے آج ہم مزید ایک سٹیپ اس میں لے کے جا رہے ہیں اور وہ بھی انتہائی اہم سٹیپ ہے انہ کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک اور اہم پہلو آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ زیدن آلمن جی کیا تھا جو میں اس کا زید ایک آلم ہے زید ایک آلم ہے اچھا میں اس میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا جی انہا لگاؤں گا انہا لگے گا جب تو زید جو ہے وہ حالتیں نصر میں چلا جائے گا انہا زیدن اور آلم آلم ٹھیک ہو گیا اچھا اب انہا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے مبتدہ کو حالت نصر میں لے کے جانا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے وہ مبتدہ چاہے موخر ہو چاہے اپنی جگہ پر موجود ہو اس نے مبتدہ کو افیکٹ کرنا ہے اب میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ انہا کے بعد انہا کے بعد اگر ایک حرف ماں آ جائے انہا کے بعد ایک حرف ماں آ جائے انہا ماں اور آپ قرآن مجید پڑھنے والے اس لفظ سے واقف ہیں انہا انہا کے بعد حرف آ گیا ماں اب اس انہا کے بعد آنے والے ماں نے کیا کیا یہ آپ مجھے دیکھ کے بتائیں گے انہا زیدن آلمون اس ماں نے کیا کیا انہا کا جو اثر تھا حالت نصب میں لے کی جانے والا مبتدہ کو اس کو اس نے روک دیا ختم کلیر ہوگی اچھا پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس نے کرنا کیا ہے اس کے بعد اس کے معنی کیا بنتے ہیں وہ میں واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ تو انہا زیدن آلمون انہا ما زیدن آلمون یعنی اس ماں نے انہا کے اثر کو زائل کر دیا ختم کر دیا روک دیا اب پہلی بات نوٹ کریں کہ اس ماں کو کہیں گے کیا یہ کون سم ماں ہے کیونکہ آج سے آپ جو ہے وہ ماں پڑھنے کا کام جو ہے شروع کر رہے ہیں یعنی پہلا ماں آپ کے سامنے آگیا ہے اس کے بعد آپ بہت سارے ماں جو ہیں وہ پڑھیں گے آگے ٹھیک تو یہ پہلا ماں آپ کے سامنے آگیا ہے یہ ماں جو انہا کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور انہا کے اثر کو روکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ماں کافہ کفہ یا کفہ کے معنی ہوتا ہے روکنا ٹھیک ہے ہاں جی تو کافہ روکنے والی یعنی ماں اور حروف جو ہے یہ چونکہ مونس شمار ہوتے ہیں اس لئے اس کے حوالے سے ماں کافہ اسے کہا جاتا ہے یعنی روکنے والی ماں یعنی کس کو روکنے والی انہا کے اثر کو روکنے والی ماں کلیر ہوگی اب آتے ہیں جی اس کا ترجمہ کیا بنے گا انہا ماں زیدن آلمن انہا ماں گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ کلمہِ حسر کہلاتا ہے کلمہِ حسر تین لفظ نوٹ کرلیں حسر کسر اور تخصیص حسر کسر تخصیص ان تین الفاظ کے ایک ہی معنی ہے ان تین الفاظ کے ایک ہی معنی ہے اب وہ معنی کیا ہے حسر کسر اور تخصیص یہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا تو حسر کسر اور تخصیص تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اب کس نے کس نے بند کر دیا کس کو بند کر دیا اب اس کو سمجھ لیں اس کا ترجمہ بنے گا اور پھر آپ خود غور کر کے بتائیں گے کیا ہوا ہے اس کا ترجمہ بنے گا زید صرف ایک عالم ہے اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے مخاطب کے اعتبار سے مخاطب جو ہے وہ زید کو سمجھ رہا تھا کہ وہ عالم بھی ہے اور وہ مفتی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے مفتی ہونے والا جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس کو یعنی مخصوص کر دیا عالم کے ساتھ میں کہا زید صرف ایک عالم ہے یعنی اور کچھ نئی والی بات نہیں کریں گے ذہن میں اس لیے کہ زید انسان بھی تو ہے زید انسان ہے زید جاندار ہے ٹیچر ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن یعنی وہ مخاطب کے ذہن میں جو دو باتیں تھیں کہ زید مفتی بھی اور عالم بھی ہے آپ نے یہ جملہ بول کر یعنی انہ ما لاکر اس کے ایک خیال کو دور کر دیا اور آپ نے یعنی زید کو بند کر دیا علم میں ٹھیک ہے نا یعنی اس وقت جو مخاطب کے ذہن میں جو دو چیزیں تھی کہ زید عالم بھی اور زید مفتی بھی ہے تو آپ نے کہا زید انہ ما زید عالم زید صرف ایک عالم جیسے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں فقہ کے سوال پوچھنے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ سے کہوں گا انہ ما انا مدرسون انہ ما انا مدرسون میں صرف ایک مدرس یعنی میں مفتی نہیں ہوں آپ نے مجھے مفتی سمجھ کی میں سے سوال کیا نا فقہ کا بات فالو کر رہے ہے تو میں نے انہ ما انا مدرسون کہکے کلیر کر دیا کہ میں صرف ایک مدرس ہوں تو یہ انہ ما جو ہے یہ حسر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کسر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے کلیر ہو گیا اور یہ بہت اہم چیز ہے آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ پر ملے گا جیسے اب یہ ایکزمپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ما کافہ کا کام نوٹ کیا یہ کیا کرتا انہ کے ساتھ استعمال ہوا اور اس نے انہ کے اثر کو روک دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہ ما ایک ہی لفظ ہے یعنی اس میں یہ دو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک کلمہ حسر کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ جو آپ دیکھیں گے انہ کے ساتھ یہ ما لگتا ہے اور یہ اس انہ کے اثر کو ختم کر دیتا روک دیتا ہے اب میں مزید اس کی ایک زیادہ آپ کے سامنے لے کے آمال بنی یاتی مبتدہ اور خبر دو اجزاء پر آپ کا جملہ اسم مکمل ہو رہا ہے اور بن یات جار مجرور مل کر خبر بن گیا تمام آمال نیتوں کے ساتھ ہیں اس میں جب ہم زور پیدا کرنا چاہیں گے انہ لگائیں گے تو ان ال آمال بن نیات یہ بنجھے گئے یقیناً تمام آمال نیتوں کے ساتھ ہیں لیکن جب آپ اس جملے کے شروع میں ان آمال لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ جو مبتدہ ہے محالت رفعہ میرے گا ان امال آمال بن نیات اس کا ترجمہ اس حدیث کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں بے شک تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس سے نہ کہنا تب دیکھیں وہ دار و مدار وغیرہ ایسے کوئی نہیں ہے یعنی آمال صرف نیتوں کے ساتھ آمال صرف نیتوں کے ساتھ بس ظاہر پاتھ ہے وہ یعنی آپ نے وہ حصل کا محوم پیدا کی ہے تو وہ اردو میں ہم نے اس کے لئے دار و مدار کا لفظ استعمال کر لیا کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی عمال صرف نیتوں کے ساتھ تو یہ آپ کے سامنے آگیا پھر دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری ایکزمپلز جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ قالو تو کہتے ہیں انما نہنو مسلحون دیکھیں جملہ سامنے رکھیں گے تو بلکل بات کلیر ہو جائے گی نہنو نہنو ہم مسلحون ہم اصلاح کرنے والے اب جب اس کے شروع میں اگر انہ لگتا خالی انہ تو وہ انہ پلس نہنو اسی ایکل انہ یہ بن جاتا نہ انہ مسلحون بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں لیکن کیا الفاظ آ رہے ہیں انما اب انما جب لگ گیا تو پھر مبتدہ جو ہے وہ حالت رفع میں آئی آئے گا انما نہنو مسلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں ٹھیک یعنی وہ جو دو چیزیں تھی نا انہیں تم فساد پھلا رہے ہو تو انہیں کہا نہیں ہم فساد نہیں پھلا رہے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے ترجمہ کریں انا رسول ربی کی ہلکہ میں پوری آیت ہی آپ کے سامنے لکھوں تاکہ آپ کو مزہ آئے اس آیت کے پڑھنے کا اور سننے کا انما یعنی انما آپ نے نوٹ یہ کرنا کہ انما کے بعد آپ کو آلت رفع میں اس نظر آئے انما انا رسول ربی کی حضر مریم سلام علیہ کے پاس جب حضر جبری علیہ السلام آئے ہیں بہت خوبصور الفاظ ہیں قرآن مجید میں تو انہوں نے ان کے لئے ایک بشر کی شکل اختیار کی تو قالت کہنے لگی انی آوز بررحمان من کا ان کن تت کی میں الرحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو قالت کہنے لگے انما انا رسول ربی کی میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لی آہا بالا کی غلامن زکی تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا آتا کر ایک اور پھر وہ آگے بڑا خوبصوت مقام قرآن مجید کا میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوں یعنی وہ جو سمجھ نہیں تھی اس سے نہیں میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوں اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت کب آئے گی کل تو انہیں بتا دیجئے انما انما العلم انداللہ انما العلم انداللہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے و انما انا نظیر مبین اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے موجود تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ 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 آپ انما کا استعمال دیکھیں گے تو یہ اسلوب آپ کے سامنے آئے گا یعنی انما کس طرح استعمال ہوتا ہے بس اس کو اب ہم یہ پر کلوز کرتے ہیں انما کلمہ حسر ہے کلمہ حسر ہے اور حسر کے معنی کیا ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا حسر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں حسر میں حسر پیدا کرنے کے لئے مختلف طریقے ہیں اور بلاغت کی کتابوں میں عام طور پر چار طریقے لکھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے وہ کونسا طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے انما والا یہ تو نہیں اس سے پہلے ایک پڑھ لیا ہے یعنی وہ جو ہم نے مقدم کیا تھا نا اس سے بھی حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے لہو ملک السماوات والاردی آسمان و زمین کی باشاہت صرف اللہ کی ہے اللہ ہی کی ہے یعنی اب اس حسر کے لیے ہم اردو میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ہی کا لفظ استعمال کر لیا صرف کا لفظ استعمال کر لیا تو کا لفظ استعمال کر لیا یہ مختلف الفاظ جو ہیں نا بس اکیلا فقط محض اس قسم کے الفاظ جو ہیں ہم اس حسر کو پیدا کرنے کے لیے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں لیکن مزہ واقعی عربی زبان کے حوالے سے ہی ہے انہا الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا انہا کی ایک فیملی ہے انہا کی ایک فیملی ہے اور وہ فیملی جو ہے وہ جانی جاتی ہے انہا وَأَخَوَاتُوْهَا کے نام سے اخوات اختن کی جمع ہے اختن کی جمع ہے اخوات اخواتوہ ہر سسٹرز یہ تجمع کریں گے انہا ہر سسٹرز یعنی انہ اس کا مطلب ہے کہ انہا بھی مونس ہے اور کیونکہ حرف میں نے آپ کو پتایا ہے کہ حرف مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے اس حوالے سے اخواتوہا انہا اور اس کی بہنیں چھ بہنیں ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے ان چھ میں سے انہا کو ہم نے حمدللہ پڑھ لیا کس لیے آتا ہے انہا تاقید کے لیے اب میں پانچ بہنوں کا تعرف صرف مختصرا یہاں پر قرار رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ مختصرا ان کے بارے میں بات کریں گے انہا کی دوسری بہن ہے انہا انہا علف کی زیر کے ساتھ ہے اور انہا علف کے زبر کے ساتھ ہے یہ دونوں تاقید کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاقید کے لیے تیسرے کا انہا چوتھی بہن لیکنہ پانچویں لا اللہ اور چھٹی لیتا یہ چھے آپ کو حروف یاد ہونے چاہیے انہا پہ ہم نے بہت ٹائم لگایا تفصیل سے نے اسے لفظ کو پڑھا اس کے بارے میں بہت ساری ٹیلز ہمارے سامنے آگئی ہیں انہ انہا انہا میں فرق کیا ہے علف کی زیر زبر کا فرق ہے اور دونوں کے سامنے میں لکھا ہے کہ تاقید کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ انہا لا کنہ لا اللہ اور لیتا یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ تالہ اگلی لیکچر میں بات کریں گے ابھی صرف میں آپ کے سامنے انہا اور انہا کا فرق جائے وہ رکھنا چاہتا ہوں دونوں تاقید کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا ایک جملہ آپ کے سامنے لیکھتا تو بات بلکل کلیر ہو جائے گی میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کیا ترجمہ کریں گے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں اس جملے کے شروع میں انہا لگاتا ہوں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں انہا لگا انہا نے مقتدہ کو نصب میں تبدیل کر دیا انہا محمدن رسول اللہ جی محمدن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں انہا لگایا انہا کی وجہ سے مقتدہ حالت نصب میں چلا گیا اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں تو اب میں گواہی دیتا ہوں ایک فعل ہے ابھی فعل ہم نے نہیں پڑھا لیکن چونکہ ضرورت ہے اس وقت میں اس کی تو میں ایکزمپل کے طور پر لکھ رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہدو اس کے عربی آپ کو ویسے ہی آتی ہے ابھی آپ نے سنی بھی ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اِنَّا استعمال نہیں کریں گے آپ بلکہ کیا استعمال کریں گے اِنَّا پارک صاحب کیا بات سمجھ میں آئی اِنَّا جملے کے شروع میں آتا ہے اور اِنَّا جو ہے جملے کے دردہ ٹھیک ہوگی یعنی اِنَّا محمدًا رسول اللہ بے شک محمد صلی اللہ کی رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ کی رسول ہے تو اشہدو اِنَّا محمدًا رسول تو بس فرق یہ ہے دونوں کا مقصد کام ایک ہی ہے دونوں تعقید کے لیے آتے ہیں لیکن اِنَّا شروع میں آتا ہے اور اِنَّا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے کام وہی ہے اِنَّا کی فیملی ہے نا اِنَّا کی فیملی ہے تو یہ چھے کے چھے کا کام وہی ہوگا حالت نصب میں لے جائیں گے مقتدہ کو مقتدہ کو حالت نصب میں لے جائیں گے آپ کے سامنے قرآن مجید میں کوئی ایگزمپل ایسی سامنے آئے کہ آپ کو اِنَّا جو ہے وہ درمیان میں نظر نہ آئے یا اِنَّا شروع میں نظر نہ آئے تو ضرور بتائیے گا پھر اس کی بھی وجہ ہے اس کی بھی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو بولی مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّمْ مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّمْ وَجَزَاءُ الْحُسْنَى اِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ مَنْ